اسلام علیکم ماریہ پروین مدینہ جو ہے وہ کہتے پہلی جو ہے کنسٹیٹویشن لکھی کی تھی اور اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ it laid the foundation of the first islamic state in مدینہ and muslims emerged as a powerful nation in the world کہ اس سے کیا ہوا تھا یہ ایک بنیاد تھی islamic state کی مدینہ میں and muslimان جو ہے ان سے کیا ہوا تھا powerful nation بن گی تھی it did not secure only the rights of muslims rather it ensured peace, security, prosperity and contentment to all immunity irrespective of greed, color and religious they say that it was not only the rights of muslims but it was only the rights of the people and the other people who were given rights were given to them and there was no color, natural, and rung and religion etc. they were given equal rights then they say study the fourth and fifth part of the given law book the fourth and fifth part of the given law book written down only eight main articles you have 8 articles you have to write in this list and then you have to write in this list then you have to write in this list the link where you will show in red color ورڈز تو اپنے اپنے ورڈز میں لکھنا ہے اب یہاں پہ جانوں نے ایک نوٹ دیا کہہ رہے ہیں کہ میکسیمم آنسر لیمٹ اس 200 ورڈز وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کانسر جوہاں بہت زیادہ لیند تھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ 200 ورڈز ہونے چاہیے اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مور دن ایٹ ووڈ بی گنسیڈر فالو اٹسٹکیو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس سے زیادہ اپنے ورڈز لکھیں تو مطلب اس کے مارک سابقے ریڈکٹ ہو سکتے ہیں یا فالو آپ کریں اس کو سریکٹلی اور اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ انسر جوہاں پہ آپ کو آرٹیکل دیا گیا ہوگا آپ اس کو جوہاں سٹڈی کریں اور اس کو جہاں اپنے ورڈز میں جوہاں پہ لکھیں اور اس کو جوہاں ڈسکرائب کریں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نئے چیٹی نہیں ہونا چاہیے آپ کا جوہاں مٹریل وہ کوپنی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ویب سیٹ انٹرنیٹ یا کسی بھی ایسی سورس سے چلیے سلوشن کی طرف چلتے ہیں سلوشن کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پہ جو یہ بک دیگئی ہے اس میں الموز 63 پلس جو ہے یہاں پہ آپ کو آرٹیکلز دیئے گئے ہیں آپ لوگ اس میں سے کوئی سے بھی آرٹیکلز جو ہے وہ لے سکتے ہو اور یہاں پہ جو ہے میں آپ لوگ کو دکھا بھی سکتی ہوں کہ آپ جو ہے آرٹیکلز دیئے گئے ہیں اور ان کو اپنے کیسے پک کرنا ہے تو یہاں پہ جو آرٹیکلز دیئے گئے ہیں آپ اس میں جو ہے سبق نمبر جو ہے چہارم اور پنجم جو یہاں پہ دیا گیا آپ کو اس میں جو ہے آپ کو صرف آرٹیکلز ہی دیئے گئے ہیں اب یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہے آپ جو ہے تقریباً آرٹ جو ہے یہاں سے سلیک کر سکتے ہیں اور میں نے جو ہے یہاں سے آپ کو تقریباً آرٹ جو ہے وہ سلیک کر کے دے دیئے ہیں سلوشن میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے میں نے جو آرٹ سیلیک کیا ہے میں نے آپ کو جو ہے یہاں پہ صرف مین جو ہے اس کے آرٹیکل مین پوائنٹ دیئے ہیں باقی اب آپ لوگوں نے کیا کرنا آپ لوگوں نے اس کو اپنے ورڈز میں جو ہے یہاں پہ explain کر لینا ہے کیونکہ یہ 20 نمبر کا کوست ہے نا تو آپ نے جو ہے ہر ایک جو ہے یہاں پہ آرٹیکل اس کو تقریباً 2 سے 3 لائنز میں جو ہے وہ ایکسپلین کر لینا ہے اور تقریباً آپ آرٹ لکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ 910 لکھ دیئے تاکہ آپ کے حسانے کے لیے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی اورڈ یہاں پہ آرٹیکل لکھنا چاہیں تو بھی آپ جو ہے اس جو ہے جو نے لنک دیا اس سے آپ لوگ جو ہے وہ لکھ سکتے ہو تو پہلا یہاں پہ آرٹیکل کیا ہے میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اسلام is the best code of life کہ اسلام جو ہے وہ زندگی کے ایک بہترون بہترین نمونہ ہے تو یہ پہلا آرٹیکل ہے یہاں پہ دیا گیا تھا آپ نے اس کو جو ہے تھوڑا بہت یہاں پہ اسپلین کر لینا ہے اس کے بعد سیکنڈ ہے کہ پروہیبیٹیشن آف کلنگ آف مسلم بایا مسلم کہ مسلمان کو مسلم قتل کرنے کی جو ہے وہ اس سے ممنوع کیا گیا ہے مطلب قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے اس کے بعد ترد ہے کہ the security of god granted under this constitution is one کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے جو ہے this protection can be granted even by the humblest of the believers that would be equally blinding آف آرال وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو ہے کوئی بھی جو ہے یہاں پہ جو ہے مطلب بندہ ہے تو اس کی کیا ہے ایک protection کرنا جو ہے وہاں پہ believers کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو ہے مطلب اس کے جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور اس کے بعد ہے joint responsibility of defense in case of an attack on the state کہ اگر جو ہے ریاست پہ اگر سٹیٹ پہ جو ہے وہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے اس کو جو ہے دفاع کرنے کے لیے اس کا defense کرنے کے لیے آپ سب جو ہے ان سب کی ذمہ داری ہوگی joint ذمہ داری ہوگی کہ آپ نے جو ہے مل کے جو ہے اس کو اس کا دفاع کرنا ہے اس کو defense کرنا ہے تو اس کے بعد جو ہے next point ہے کہ the prohibition of unjust favorism پہ کہا گیا ہے کہ جو حق ہے یا جو مطلب غلط زقہ پہ ہے اس کو جو آپ نے سائیڈ نہیں لینے آپ نے اس کی جو ہے ممنونت کرنے آپ نے اس کو جو ہے ساتھ نہیں دینا اور اس کے بعد ہے کہ there shall be no impediment on anyone who wishes to avenge around وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی جو ہے مار یا زخم کا بدلہ جو ہے یا کچھ مطلب کسی کا بدلہ لینا چاہے تو اس کو جو ہے وہ recovered نہیں کی گی اس کو جو ہے ممنون نہیں کیا گیا اس کے بعد ہے کہ all branches of the Jews shall enjoy the same rights as granted to them وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر Jews کو جو ہیں ان کے جو ہے سب branches ہیں ان کو بھی اتنے ہی rights ہیں جتنے Jews کو خود جو ہیں وہ rights دیے گئے ہیں ازادی دی گئی ہے اور اس کے بعد next point ہے کہ love shelter for the women کے عورتوں کو جو ہے وہ تحفظ کا قانون بنایا گیا اس میں کہہ ہوا تھا اس جو ہے یہاں پہ جو ہے constitution ہوتی اس میں جو ہے یہ بھی بات جو ہے وہ add کی گی تھی کہ عورتوں کو جو ہے تحفظ کیا جائے گا اور اس کے بعد last پہ یہاں پہ جو میں نے point ایڈ کیا ہے وہ ہے guarantee of freedom of religion for both the Muslims and non-Muslim minorities کہ مسلمانوں اور غیر مسلم جو ہے ان کے لئے کیا ہے کہ مذہب کی ازادی دی جائے گی ان کو جو ہے وہ ازادی دی جائے گی وہ اپنا مذہب کی اکارڈنگ جو ہے بیداد کر سکتے ہیں ان کا جو ہے رہنس ہے وہ اپنے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنے مذہب کے اکارڈنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہاں پہ میں نے کچھ points آپ کو یہاں پہ دے دیا ہیں باقی اگر آپ اس کے علاوہ کچھ اور بھی لکھنا چاہیں تو website سے وہاں پہ جنہوں نے لنک دیا اسے آپ لکھ سکتے ہیں اب آپ نے یہاں پہ تھوڑی بہت explanation کر لینی ہے اس کے بعد تھوڑا بہت اس میں اپنے self writing کر لینی ہے اپنے words میں لکھنا ہے same as it is نہیں لکھنا اگر same لکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ کے marks deduct ہو سکتے ہیں یا پھر آپ کو zero marks بھی مل سکتے ہیں اس لئے آپ نے self writing کرنی ہے اور بس یہاں سے آپ نے idea لینے ویڈیو سے آپ کی help ہوئی ہوئی تو please like feedback دیجئے اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے thank you so much for watching my video اللہ حافظ